اور آپ نے آشروہ دیتے ہوئے جس طرح سے صدر میں سواگت کیا ہے میں خردے سے آدھار رکھت کر دی یہ آپ سب کی شبکہ مناؤ کا اور میرے کشن کی کرپا کا یہ پرنام ہے کہ اتنی اسفستہ کے باوضود بالکل ٹھیک ہو کر میں آج صدر میں واپس ہوں ادھیکش جی میں حال ہی میں سنگتراج امریکہ میں رہ رہے بھارتیے اور بھارتیے مول کے ناغریکوں پر ہوئے حملے کی گھٹناوں کے بارے میں اس پونیت صدر میں اپنا وقت بھی دینا چاہتی ہیں ادھیکش جی پچھلے تین سبتہ کے دوران سنگتراج امریکہ میں بھارتیے ناغریکوں تتھا بھارتیے مول کے لوگوں پر حملے کی تین گھٹنائے سرکار کے دھیان میں آئی پہلی بائیس فروری کو جی پی ایس اپکرن نیرماتا گرامین میں کاریرکھ 32 ورشیہ بھارتی انجینئر شینیواز کچی بھوتلا کو کنساز سٹی کے اپنگر اولیتھ میں ستھت ایک بھیڑ بھار والے بار میں ایڈم پوریٹون نامک ایک امریکی ناغریک نے گولی مال دی ایک اور بھارتیے ناغریک آلوک مداسانی جو گھٹنا سل پر موجود تھے بھی اس گولی باری میں گھائل ہوئے اور ایک امریکی ناغریک ایان گریلوٹ نے حملہور کو روکنے کی کوشش کی تو اس پر بھی گولی چلائی گئی اور وہ بھی اس گھٹنا میں گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے دونوں گھائلوں کا اپچار کیا گیا اور اب وہ اسپتال سے گھر آ گئے ہیں حملہور ایڈم پوریٹون کو پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے اور اس ماملے کو فیڈرل بیورو آف انویسٹگیشن ایف بی آئی نے اپنے ہاتھوں میں دیا ہے اور وہ اسے گھنا جنیت اپراد مان کر اس کی جانچ کر رہے ہیں ادھیکش جی دو مارچ کو بھارتی مولک امریکی ناغریک ہرنش پٹیر کو کچھ اگیات لوگوں نے لنکاسٹر ساؤتھ کیرولینہ میں گولی مار دی شیریف تتا ان کے پریوار والوں کے انسار سمبھفتہ یہ ڈکیتی کی بھٹنا تھی جس نے غلط موڑ لے لیا حملہ وروں کی پہچان کرنے تتھا یہ سنشت کرنے کے لیے جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے کہ یہ نصر بھید سے فریدت اپراد تو نہیں ہے تیسری چار مارچ کو بھارتی مولک ایک امریکی ناغریک دیپ رائے کو واشنگٹن سٹیٹ میں سیٹل کے نکٹ کیٹ میں کچھ اگیات لوگوں نے گولی مار دی کہا جاتا ہے کہ مارنے کے پہلے اسے دیش چھوڑ کر جانے کو کہا ریا تھا ہماری جانکاری کے مطابق شریرائی سرکشت ہیں تتہ خطرے سے باہر ہیں اپرادی کو ابھی گرفتار کیا جانا ہے کیٹ پولیس ویبھار دوارہ اس معاملے کی جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے چیف میں ایف بی آئی صحیح کر رہا ہے جانچ ایجنسیوں کو ابھی یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ گھنہ جنیت اپراد ہے شریرائی پرائے کا اپچار کیا گیا ہے اور انہیں اسپتال سکتی نہیں گئے ہیں ان تینوں معاملوں میں سرکار نے اپنے رائی دوت آواسوں تتہا کونسل آواسوں کے مادھیم سے پربھاوت لوگوں تتہا ان کے پریجنوں کو ہر سمبھو ساہتہ دینے کے لیے ان سے تتکال سمپر کیا میں نے سویم شریر نواز کو چیف ہوتلا اور شریر دیپ رائے کے پریجنوں سے بات کی ہے ادھیک جی سرکار نے اس مددے کو امریکی سرکار کے ساتھ کافی اچھ سطروں پر اٹھایا ہے اور انہیں اپنی گہری چنتاؤں سے آگرپی کر آیا ہے ہم نے وہاں رہنے والے پرواسی بھارتیوں کی سنرکشہ اور سرکشہ اور ان گھٹناوں کی شیگرہ تشیگر جانچ سنشت کرنے کے لیے آوشک اپائے کرنے کے لیے کہا ہے ویدیش سچیب نے اپنی حال کی امریکہ یاترہ جو 28 فروری سے تین مارچ کے بیچ ہوئی تھی کہ دوران امریکی پرشاسن کے ورشت پدادکاریوں اور کانگریس کے نیترک کے ساتھ اپنی بیٹکوں میں اس مسئلے پر چرچا کی ہے امریکی پادکاریوں نے اتینت سکاراتمک روپ میں اپنے پتکلیا دی ہے اور ہمیں آشوست کیا ہے کہ شیگر نیائے سنشت کرنے کے لیے وہ سبھی سمبندیت ایجنسیوں کے ساتھ ملک کر امریکی نیترک دوارہ پرشاسن اور کانگریس میں ان گھٹناوں کی ویعاپک نندہ کی گئی ہے عدیق جی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے 28 فروری کو کانگریس کے سیوکت ستر کو سمبودیت کرتے ہوئے کنساس گولیباری کی گھٹنا کا اولیک کیا اور کہا کہ امریکہ ایک سور میں گھڑا ایم دوستہ کی سبھی روپوں میں نندہ کرتا ہے ویدیش سچیب کے ساتھ اپنی بیٹک کے اوپرانت 34 سدن کے اگڑک شری پول ریان نے شینواز کچی بھوتلا کی ہتیا کے سمبند میں سدن دوارہ ویقت سمبیدنا پر ایک وقت بھی جاری کیا اور سدن نے اس گھٹنا پر کچھ دیر مون بھی رکھا کنساس کے گورنر سیم براؤن بیک نے اپنی سمبیدنائیں ویقت کی ہیں اور گھٹنا کی پون جانچ کرانے کا آشوا سر دیا ہے پیدان منطری کو ایک پتر میں گورنر براؤن بیک نے کہا وہاں رہنے والے بھارتیوں کی سرلتہ پریشم اور سنکل پشکتی اور کنساس راجی کے لیے ان کے یوگدان کی میں پرشنسہ کرتا ہوں انہوں نے آشوا سن دیا ہے کہ کنساس بھارتیوں کے لیے سواگت اور ستکار کرنے والا راج بنا رہے گا بہت سے سینیٹروں اور کانگریس کے سدسیوں نے بھی ان دکھت گھٹنا اوپر اپنی سمبیدنائیں اور کھید بیکس کیا ہے وہ سبھی امریکہ میں بھارتی سمدائے کے یوگدان اور بھومکا کے اپنے پر سنسر عدیق جی اب یہ حال یہ میں نو مارچ کو امریکہ کے ہوملنڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جان کیلی نے ایک وقت میں جاری کر کے ان گھٹناوں کی زوردار نندہ کی اپنے وقت میں انہوں نے کہا میں انہی کے شبدوں میں ان کا اُڑ لے کر رہی ہوں میں صرف ویکتیوں کے ہی نہیں بلکہ سبھی سمدائیوں میں بھائے اور ابھی تراث بنائے رکھنے والے کسی بھی ہن سکرٹی کی پرزور نندہ کرتا ہوں میں ان گھٹناوں کی ستھانی راجی اور سنگیے جانچوں میں ساہتہ کے لیے ہوملینڈ سیکیورٹی ویبھاگ کے پونڈ سہیوک کا وچن دیتا ہوں سیکرٹری کیلی نے آگے کہا امریکہ کا یہ اتحاس رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں کا ستکار کیا ہے اور انہیں اپنایا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم نسل جاتی اتھواراشتی مول کے ہوں انہوں نے وچن دیا کہ ان کا ویبھاگ ان ویدیشی سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے ناغری کی نحزن سکرٹیوں سے پرابیت ہوئے ادھیکشی لوگوں کے بیچ آپسی سمپرکھی وہ آدھار ہے جس پر بھارت اور امریکہ کے بیچ رننیتک بھاگیداری بنی ہے یہ تک کہ امریکی سماج کے سبھی تبکوں نے ان گھٹناوں پر گہر امریکی سماج دونوں دیشوں کے لوگوں کے پرس پر سمپرکھ کو مہتو دیتا ہے ادھیکش جی نو مہارچ کو ویچار ویمرش میں شریبھرتریری مہتاب تتہا شری محمد سلیم نے امریکہ سرکار دوارہ جاری یاترہ پرامرشی کا ذکر کیا تھا ایڈوائزری کا جو موٹے طور پر امریکی راشتکوں کو بھارت کی یاترہ سے بچنے کی صلاح دیتی ہے میں مانن یہ سدستیوں کو آپ کے مادیم سے سوچت کرنا چاہوں گی کہ ورطمان میں بھارت کے لیے کوئی یاترہ پرامرشی لاغون نہیں ہے ان کی وشویابی ساودھانی ریپورٹ میں بھارت کا سندرب ضرور شامل ہے جسے امریکہ کا ویدیش ویبھات تک تک چھے مہینے میں ہر ورش مارچ اور ستمبر میں جاری کرتا ہے انہیں خطروں کے موٹی آقلن کے طور پر جاری کیا جاتا ہے اور بھارت کے بارے میں اس پرکار کے سندرب ان کی پورو ریپورٹوں میں بھی شامل کیے جاتے تھے اس لیے ان کا سمبند امریکی پرشاسن میں پریورتن سے بلکل نہیں جیسی کی دھارنایاں بنائے گی واسطہوں میں بھارت کے وشیش سندرب میں ایسی باتیں ویگت کی ریپورٹوں میں کہیں ادھک وستار سے کہی جاتی تھی یاترہ پرامرشیاں جاری کرنا ایک سستہ پر تو بیشوک پرتھا ہے اور بھارت سرکار نے بھی ویگت میں امریکہ جانے والے بھارتی ناغریکوں کے لیے وشیش ستیوں کے بارے میں یاترہ پرامرشیاں جاری کی ہیں ادھکش جی ان ماننی سدسیوں کے دوارہ اس سے سمبندت ایک اور پرشن اٹھایا گیا کہ کیا سرکار کے پاس امریکہ کی یاترہ کرنے والے اتھوہ امریکہ میں رہنے والے بھارتیوں کے لیے پرامرشی جاری کرنے کی کوئی یوجنا ہے میں کہنا چاہوں گی کہ ان گھٹناوں پر امریکی راجنیتک نیتھر تتھا کانون پرورتان ادھکاریوں کی شیغ ایوام ڈرس پشٹ پرتکریہ اور امریکہ میں چاروں اور سے سمبیدنا ایوام سمرتن کے بیاپک سندیشوں نے ہمیں یہ وشفاظ دلائیا ہے کہ یہ کچھ مٹھی بڑ لوگوں سے بھٹنائے ہیں اور یہ سموچے امریکہ کے ناغرکوں کی بھارت کے پتی واسطریک سمبیدنا کو نہیں درشاتی یہ تک تھی اس بات کی پشتی کرتا ہے کہ یان گریلوٹ امریکی ناغرک ہی ہیں جو دو بھارتیوں کی ساہتہ کرنے کے لیے آگے آئے اور انہیں بچاتے ہوئے گمبیر روپ سے گھائل ہوئے میں ان کی بہدوری کو سلام کرتی ہوں اور مجھے وشفاظ ہے کہ یہ سدن میرے ساتھ مل کر ان کے شیغ رسواس لاب کی کامنا کرے گا ادھک جی انت میں میں اس سدن کے سدسیوں کو پنے آشوست کرنا چاہوں گی کہ ویدیشوں میں بسے بھارتی ڈائیسپورا کی سرکشہ تتھا سرکشہ ہماری سرکار کی سروچپرات مکتا ہے ہم امریکی سرکار کے ساتھ لگاتار باتچیت کر رہے ہیں کسی بھی آپادکالین مددے کے سمادھان کے لیے ہمارے دوتاواز تتھا کونسل آواز ستھانی بھارتی سمودائے کے دلوں کے ساتھ نکٹ سمپرک بنائے ہوئے ہیں میں بشواس دلاتی ہوں کہ ہم بیدیشوں میں رہنے والے بھارتیوں کے جیون کو پربابت کرنے والی کسی بھی گتیودی کے پتی سترک ہیں اور ان کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے ہر سنبھاو کاریت کریں گے عدیقش جی اس دن جب یہ چرچہ ہو رہی تھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس پوری چرچہ کو سن رہی تھی کھڑگے جی نے ایک آروپ لگایا اور انت میں ہم سے پوچھا پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس پورے پرسنگ پر سرکار چھپی سادھے ہیں اور انت میں یہ کہا کہ سرکار چھپی کیوں سادھے ہیں میں آپ کے مادیم سے کھڑگے جی اور پورے سدن کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھارتی بہر سنکٹ میں ہو اور یہ سرکار چھپی سادھلے یہ سمبھو ہی نہیں ہے یہ ہماری کارشیلی ہی نہیں ہے پورا سدن اور پورا دیش اس بات کا ساکشی ہے کہ اگر ایک بھی بھارتی سنکٹ میں آتا ہے تو ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی پیڑا کا نیرہ کرن ہو اس کا پریتن کرتے ہیں اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جس سمجھ یہ گھٹنا گھٹی پردان منطری جی چناؤ پرچار میں لگے ہوئے تھے لیکن ہر دن ہر دن وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ امیہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرنے کی یوجنا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اس سمجھ گھر پر بیٹھ کر سفاستلاب کر رہی تھی میرا ریکوری پیریٹ چل رہا تھا لیکن اس کے بابذود میں پرسنلی میں گھٹیت روپ سے ان گھٹناوں کی نگرانی کر رہی تھی اور جس دن یہ گھٹنا گھٹی اسی دن میں نے شی نواز کے پٹا اور ان کے بڑے بھائی کے ایک اکشاستری سے ہیدر آباد میں بات کی ان کی پتنی سنینہ سے بات کرنے کے لیے کنساس فون ملایا شی نواز کے چھوٹے بھائی کیلیفورنیا سے کنساس پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سنینہ ابھی ابھی سوئی ہیں تو میں نے کہا انہیں کہہ دو کہ جگائیں نہیں لیکن جب اٹھیں تو بتا دیں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں اور اس بات کو سنینہ اور ان کے پریوار والوں نے ایک نولیج کیا ہے میں سنینہ کا ایک پتر ہمارے کانسل جنرل کو گیا ہے اس کے دو انشاپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ جس دن یہ گھٹنا گھٹی ہمارے کانسل جنرل کی یہاں سے دو ادھکاری اسی دن کنساس پہنچ گئے اور اس کے بعد کانسل جنرل سوئیم وہاں پہنچے وہ انپم رے کو یہ میل انہوں نے بھیجیے میں صرف دو تین انشاپ کی انمتی سے پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں دیر ڈاکٹر ری انہوں نے لکھا ہے یہ وہ پہلے اپسرٹے جو وہاں پہنچے اور اسیسٹے ہمارے کانسل جنرل ہمارے کانسل جنرل اور اگر کے پھر کے سنانے ٹھاکٹر یقا زیادہ کانسل جنرل ٹھاکٹر ریکہ قائم دیر مقلائے کانسل جنرل اجیز کی عشد کی اور شہنے پڑھر جنرل شی نیواز کے پڑھر کے ہاں سے پانچ لوگوں نے مجھ سے ملنے کے لئے سمیمائیں گا ہے صرف ٹھرف تینکس کرنے کے لئے اسی طرح دی پر آئے کے فادر سردار ہرپال سنگھ نے میں نے اسی دن بات کی ان سے اور انہوں نے مجھ سے کہا نہیں پتر جی پتر ٹھیک ہے وہ دے باجوتے سٹھ لگی ہے پر وہ اسپتال دیچھے خطرے تو بار ہے میں تو ہدا بہت تنواد دیاں میں کدے کسی منسٹر نو اے نہیں سنیا کہ گل کردہ سیدھا پر تسی گل کردہ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی بات یہ کہنا کہ ہم نے اس وشے کو کہیں اٹھایا نہیں ہم اس پر چکپی سادھ ہیں یہ بلکل سرے سے غلط ہے جتنے کار ہم نے کیے ہیں اس کا ذکر میں نے اپنے وقت طوی میں کیا ہے لیکن یہ میں الگ سے کہنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں نے بھی یہ آروپ نہیں لگایا جن کے گھروں میں یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں کہ سرکار چپپی سادھے ہیں نہ سرکار نے چپپی سادھی تھی نہ سرکار چپپی سادھے ہوئے ہیں اور میں اس پورے صدن کو آپ کے مادیم سے آشوست کرنا چاہتی ہوں کسی بھی ایسی گھٹنا پر سرکار کبھی چپپی نہیں سادھے گی بلکہ جو کچھ ہم سے اپیکشت ہے اس سے زیادہ یہ سرکار کرے گی اتنا کہتے ہوئے میں اپنا وقت طوی سماکت ہوں بہت بہت دہ دیماز بہت دنوں بعد ویدیش منتری سوشمہ سوارا جنہوں نے لوگ سب ہمیں ابھی ابھی اپنا وقت طوی دیا کیونکہ امریکہ میں حال ہی میں بھارتیوں پر ہوئے حملے کی تین گھٹناوں کے سندر میں ویدیش منتری نے اپنا بیان دیا ہے اور اس کے بعد بیان کے بعد انہوں نے پورے صدن کو اور دیش کو آشوست کیا ہے کہ ویدیشوں میں بسے بھارتیوں میں سے ہر ایک بھارتی کی سرکشہ سرکار کی پتی بدتا ہے اور ایسی ہر گھٹنا پر سرکار ترند سنگیان بھی لے رہی ہے اور قدم بھی اٹھا رہی ہے